اسلام علیکم ہائی ٹک میں سبس بہ کچھ لوگ میری طرح پتلے ہونے کے لیے واغ پر نکلاتے ہیں واغ سے واپسی پر کچھ لوگ میری دوست علیہ کے طرح دل لگا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور کچھ لوگ میری روم میں زارہ کے طرح اپنے ادھور خواب پورے کرنے میں مصروف ہوتے ہیں لائٹس آن کرنے پر میری روم کی بری حالت کو اگنور کیا جائے اور پس یہ دیکھا جائے کہ زارہ تو پھر بھی نہیں جا گی کیای ٹک رہے کچھ لوگ ہے نمیان تک رہے پہا ہوتے ہیں اور چانچ پر ملک کیا جاندے جگہے ہیں سوالتے ہیں نے جو ملک کیا لگوں گو ہم زیادرین کے لگے کہ جو ملک کیا ہے میں نے واپس بچ ملک کیا ہے جو چند کر رہے ہوں کچھ لوگو بھی کیا ہے چھو چند ٹک کے لگے ملک کیا ہے میں نے ان کا ملک کیا ہے یہ بھی سیٹ تم باستان میں بھی سیٹر پر سیتر تین چھو کے لگے مارننگ اور یہاں پر منال پیٹ کے تصویر کر رہی ہے اچھی بات ہے کہ ابھی تک دھوپنی نکلی تھی اور میں پیدا چل کے جا رہی ہوں سو آئی کن شو یو تی ان روٹ تو مائی کالج آج کی جو میرے مین مین کامرز میں ہوسٹی ٹی پی سے پوسٹ آفیل جانے لاؤر پوسٹ بجوانی ہے افتاری اٹینڈ کرنی ہے اپنے اوٹھو ٹریکمنٹ بھی کروانی ہے ڈریکمنٹ بھی کروانی ہے کچھ بھی کھے بھی نکے مانگ کچھ بھی کھے اسациی دیں جو آپ کو کچھ بھی بھی ہے اسا ہی جو چیو بھی ہے اس لیکی غرور کیا بھی ہے یہاں پیس تو وشیر ہے یہاں آپ کا ساتھ بھی ہے اب درست کرنے درستی چلا کینگ جو ہے اٹھو ٹریکمنٹ موگرین ہے اب چلیکن ہے اوٹھو ٹریکمنٹ اور میں تعالیاب رہا ہے اگر 넌 پیدا ہے اپنے چلیکن ہے مردموں کے دخموں کو ایسی کی لیپٹ سائیڈ پر جنڈل کالیج ہے یہ ہے ہمارا لیکچر ہال اور میں جا رہی ہوں اوپر اپنی کلاس پر جو کہ سیکنڈ فلور پر ہے کلاس میں انٹر ہوتے ہی اور سکوند سے بیٹھتے ہی میری دونوں دوستے جو ہے انیہا اور الوی مجھا تنگ کرنے کے لیے آ چکے ہیں مجھے کہہ رہے گے باہر آؤ تو میں کیسے باہر آؤ جب دوکٹر فائکا کا پیٹ ہے چلو جی دروازہ بھی کھول دی ہے اب میں ان کو اشارہ کے پر بول ہی ہے کہ نہیں میں نہیں آسکتی ورنہ مجھے دوکٹر فائکا کلاس سے پرمنٹلی باہر نکال دیں گی اور یہ ایدھر ہس رہی ہے اور وہ دوکٹر فائکا نے مجھے نوٹس کر لیا ہے اس کلاس کی اچھی بات بتا ہوں یہ یہ جو تین کولرز لگے ہیں ہماری کلاس میں یہ اچھی بات ہے اس کلاس میں بہت اچھی بات ہے مائگرین اور ڈیفرنٹ ہیڈک کے بارے میں بڑھایا جا رہے ہیں کچھ لوگ تو جواب بھی دے رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہیڈک ہو بھی رائے ہیں سیم سیم برو ایک ہی کلاس تھی کلاس اپتا ہوتے ہی 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 وی وینٹ آؤٹسائی مجھے اسکری بینک میں کام تھا جو کہ میں بے دردی سے لے کر آئی تھی جو کہ میں بے دردی سے لے کر آئی تھی اوپر سے اتنی گرمی ہو رہی ہے یہ آگیا ایٹی ایم اور یہاں پر میں نے پیسل کروا لی ہے دوسرا کام میرے پاس پوسٹ آفسس جا کر اپنے کزن کو پاسل پوسٹ کرنا تھا جو کہ میں نے اپنی ماما کو سند کرنا ہے بکوز ہی اس اینی ٹائم سونر گوئیت یہ رہی ریسیپٹ اور لکھی ہے وہ پوئیت جا رہا ہے انشاءاللہ میں بھی جلدی سے لی جاؤ فیل حال میں اینٹر ہو رہی ہوں اوپی ڈی میں اور یہاں پر میرا آپریٹیو دینٹسٹری کے اندر پریکٹیکل ورک تھا میں نے جس سے دانت منگوائے ہوئے تھے وہ ابھی تک آیا ہی نہیں تھا تو کیس پر بناتی انفرشنیٹی ڈاکٹر شاہان نے مجھے ویلا پھینے نہیں دیا اور وہ مجھے پہلی دیپارٹمنٹ لے گئے وہاں بھی مجھے پیشنٹ ہانڈوبر کر دیا ایک تو روزہ تاو پر سے الٹی آ رہی تھی now i am here at high tech hospital رزوان ساتھ آئے because اسے بھی کوئی blood test کروانے تھے and to me i am here for my braces braces کا جو first initial step ہے to take x-rays opg اور laterl سے بس وہی کروانے آئے ہیں یہاں پہ ہمیں رزوان کی ڈاڈ ملتے ہیں and we wait for him کہ وہ آئیں اور ہمیں x-rays کیلئے لے کر جائے کوئی جاننے والا ساتھ ہو تو کام آسانی سے اور جلدی ہو جاتے ہیں this is the radiography room here یہاں پر ہمارے x-ray ہوگا this is the machine جس پر میری opg ہوگی یہاں پر کچھ لوگ محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں اور ہم چھوڑی چھپ کے ان کی چیزیں بھی اٹھا رہے ہیں ٹیپ ضرورت تھی مجھے اس کی پیسے بھی anyways i hope ہمیں کسی نے notice نہیں کیا then we went to lab for the blood test جو کہ رزوان نہیں کیا تھا یہ میرے Tantoo کا x-ray جس کو اب میں ortho department دے جاؤں گی ہمیں all the way from hospital to dental hospital orthodontics ایک تو مہیں گائی تھی بڑھ گئے کہ مجھے چاہیے تھا کنسیسن اس کیلئی مجھے لکھنا تھا لیٹر ایک لیٹر تو ریجیکٹ ہو گیا دوسرا لیٹر لکھر وہ تو اٹیسٹ ہو گیا پتہ ہوسپٹل والوں نے ریجیکٹ کر دیا اگلی بار لیٹر اٹیسٹ کروایا اور ہوسپٹل دیا اس کے بعد ہم یہاں پاگلوں کی طرح کھیل رہے ہیں روزے کی حالت میں اب ہو گئے ہمیں چھٹی اور we are going back to our hostel چنگچی میں اتنی زادہ گرمی ہے and I am with my classmates Hira and Aisha same bro same پہلے ہی دوب مو بے پڑھ پڑھ کے ہم ٹین ہو گئے ہیں بہت زیادہ ہوسٹل کے بعد ریسٹ کیے بغیر ہم تیار ہوئے ہیں فور افتاری ہماری آج بائر افتاری ہے aliha کی قزن نے دی ہے we got her a bouquet of flowers اور یہ ہم گاڑی میں بیٹھ کی ہیں یہاں پر ہم نے کیا ہے و لے کر ہم پانیا آپی کے گھر جا رہے ہیں and no doubt افتاری اور کھانا بہت تیسٹی اور اچھے بنے ہوئے تھے now we are back hostel واپس آگئے ہیں اور روم میں جا کر ساؤں گی سوچاتا ساؤں گی لیکن جیسے میں میں دل ہوئی تو میری اورل پیتھوں کی بک میرا ویٹ کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی پڑھ لو کتاب ایک لفظ نہیں پڑھا چلو بڑھتے بڑھتے سو جاتی ہوں موسیقی 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 موسیقی